ایک اور خطرہ ہے جو اس وقت پورے دیش پر منڈرارہ ہوا ہے اور کئی جگہوں پہ تو ایک خطرہ ایسا ہے کہ اس کو جوجنے کے لیے اس سے مقاملہ کرنے کے لیے ہمارے انڈیرف کے جوان موقع پر موجود ہے جولائی کے پہلے ہفتے سے شروعہ مونسون مینہ ختم ہونے تک پورے وکرال روپ میں آ چکا ہے دیش بر میں ندیہ اوفان پر ہے اور کئی گاؤں جل مگنے ہو گئے ہیں گجرات مہاراشت سمیت کئی راجوں میں بھاری بارش کے چلتے بار جیسے حالات بن گئے ہیں جسے دیکھتے ہوئے موسم بیواغ نے آج 18 راجوں میں الٹ جاری کیا ہے مہاراشت گجرات مدھے پردیش اترا کھنڈ اوڈسا اور گوہ میں بھاری بارش کا الٹ ہے تو بارہ زلوں کے لیے اورنج الٹ جاری کیا گیا ہے ساتھی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سترک رہیں بیواغ کی مانے تو 31 جولائی تک مونسون یہی روپ رہے گا اور یہی طرح سے برسات ہوتی رہے گی اور لوگوں کو ایسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا انڈیا ارف کے جوان اس وقت دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کے لیے دیو دودھ بن کر سامنے آئے ہیں دیش بھر میں موسیلدھار بارش اب موسیبت بنتی جا رہی ہے گاؤں سے لیکن شہر تک لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں ندیاں افان پر ہیں شہر شہر بار جیسے حالات بن گئے ہیں کہیں گھر ڈوبے ہیں کہیں گلی محولوں میں پانی بھرا ہے تو کہیں سڑکے پانی میں گائب ہو چکی ہیں سیلاب کا قبضہ ایسا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہے یہ رہائشی علاقہ ہے یا دھریہ یعنی مونسون کا پینک بٹین پوری طرح سے اکٹیو ہے مہراشت سے مدھیپردیش تک تصویریں ایک جیسی ہیں موسم کا آگھات کہیں پر بھی کم نہیں ہے چاہے وہ گجرات ہو اترا کھنڈ ہو یا پھر راجدھانی ڈلی لوکیشنز الگ ہیں لیکن سیچویشن ایک جیسی ہے بھاری بارش کا ایمرجنسی الیٹ سبھی جگہ پر آن ہے میدان سے لے کر پہاڑ تک ندیوں کا لیول کس قدر ڈینجر ہو چکا ہے یہ تازہ تصویریں اس کی ادھارن ہیں رودر پیراغ میں الگ نندہ ندی کا جل اسطر بڑھ گیا ہے جس وجہ سے پانچ گاؤں کو جوڑنے والا یہ پول جل مگن ہو گیا ہے رودر پیراغ میں مد مہیشوہ ٹریک پر گونڈار کے پاس کئی ٹوریسٹ فنس گئے جس کے فوراں بعد SDRF کی ٹیم موقع پر پہنچی لوگوں کو ہیلیک آپٹر کے ذریعے ریسٹیو کر نکالا گیا چمولی جلے میں بھی لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے بدرینات میں الگ نندہ ندی کا جل اسطر بڑھ گیا جس کے چلتے ندی کنارے رہنے والے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے ٹیہری میں بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں یہاں بادل فٹنے کے بعد ٹیہری گڑھوال بڑھا کے دار میں پرشاشنگ کی پوری ٹیم پہنچی اور نقصان کا آنکھ لند کیا گیا یعنی صاف ہے کہ اترا کھنڈ میں ابھی موسم کی مار سے رہت نہیں ملنے والی ہے مونسون کا روڈ روپ ہری دوار میں بھی دکھ رہا ہے جہاں افنتی گنگا میں نہانے کے دوران ایک کے بعد ایک دو کعوریے تیز بہاب میں بہ گئے حالانکہ اس سمیے رہتے SDRF کے جوانوں نے دیو دودھ بن کر دونوں کو بچا لیا ایک کو SDRF کے جوانوں نے بوٹ کی مدد سے ریسکیو کیا جبکہ دوسرے تک SDRF کے دیو دودھ پانی کے بہاو کے بیچ تیار کر پہنچے اور اسے سرکشت باہر نکالا پہاڑوں کے جیسا حال میدانی علاقوں کا بھی ہے تصویر گجرات کی ہیں جہاں ندیاں اوفان پر ہیں دس سے زیادہ جلوں میں باند جیسے حالات ہیں اور سب سے زیادہ برا حال نفساری اور سورت کے ہیں نفساری میں لگتار ہو رہی باری سے پورا ندی پورے اوفان پر ہے ندی کا پانی رہائشی علاقوں میں گوز گیا ہے جس سے گھر جل مگن ہو گئے ہیں ہر طرف جل پرلہ ہی نظر آ رہا ہے اور لوگوں نے ریلیف کیمپس میں شرن لے رکھی ہے باہر میں فسے لوگوں کا ریسٹیو کرنے کے لیے NDRF لگتار ریسٹیو آپریشن چلا رہی ہے سورت میں بھی سیلاب کا ستم ہے لگتار باریش سے میٹی اور کاکرا کھاڑی ندیاں اوفر فلو ہو رہی ہیں جس وجہ سے بارڈ سے قریب ایک لاکھ لوگ پرہاوی تھے اور لوگوں کو SDRF کی ٹیم سلکشت جگہوں پر پہنچا رہی ہے تصویر گجرات کے ڈانگ گرہ وارٹر فال کی ہے جہاں بھاری باریش کے بیچ جیرہ جھرنا اوفان پر ہے جس گتی سے پانی وارٹر فال سے نیچے گر رہا ہے اس کی آواز دور تک سنائی دے رہی ہے جہاں احتیاطن لوگوں کی آواز آہی پر روک لگا دی گئی ہے گجرات کے علامہ مہاراست اور مدھو پردیش میں بھی نظارہ ویسا ہی ہے گلیوں میں ندی بہ رہی ہے پانی گردن تک آ گیا ہے اور ریس کی آپریشن کے لیے SDRF کی بورٹ چل رہی ہے موسیقی